موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مطللا ومن یضلل فلا حادیلا وَأَشْهَدُواً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَأَشْهَدُواً مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرًا أُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ذَلَالَ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارَ اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحْلُ الْبُغْدَةً مِن لِّسَانِ يَفْقَهُ وَكُولِ احبابِ گرامی سامعین و سامعات انسان کے لیے اس کائنات میں سب سے مہنگی ترین، اہم ترین چیز وہ ہدایت ہے جو آسمان سے اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی کے لیے اتاری دنیا میں اگر کوئی آپ کو سمجھانے والا ہے روک ٹوک کرنے والا ہے تو اسے اپنا خیر خواہ جانی ہے یہ سب لوگوں کو نصیب نہیں ہوتے یہ گردار انسان کی زندگی میں کبھی ماں ادا کر رہی ہوتی ہے کبھی باپ ادا کر رہا ہوتا ہے مگر جب یہ دونوں سائے سر سے اٹھتے ہیں تو زمانے کی تلخیاں اور اس کی دھوپ کا احساس بعد میں ہوتا ہے ماں باپ سے بڑھ کے بھی مہربان قدردان اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ الرحمن ہے اس نے جب اپنی اس نعمت کو وحی کو اتارا آغاز سے لے کے اس کے اختتام تک اور ایک قرآن سے لے کے اليوم اکملت لکم دینکم واتمنت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینک تک کا سفر یہ دنیا کا سب سے مہنگا سفر تھا محبوب علیہ السلام نے اس قرآن کو اس وحی کو اللہ الرحمن کی اس اتاری ہوئی ہدایت کو تیس سالہ دور میں ہر دن کی قربانی کے ساتھ لیا اور پھر قوم کو دیا یہ جو کتاب میرے سامنے ہے اس کتاب کو سننے کے لیے سنانے کے لیے پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے تعلیم اور تربیت کے لیے اسے لکھوانے کے لیے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ خون کے نظرانے دینے پڑے آج ہمیں یہ تقریباً مفت میں ہے آپ کسی بھی مسجد چلے جائیں کسی عبادتگاہ میں چلے جائیں کسی بھی لیب میں چلے جائیں لیبریریوں کے اندر گھروں کے اندر یہ آپ کو کتاب میسر ہوگی آپ کی پاکٹ میں پانچ سو رفعے ہیں یہ اچھی ایک بہترین شکل میں جلد کی ہوئی یہ کتاب آپ کو میسر ہوگی مگر اس کی ایک ایک آیت کے لیے کتنی ماریں کھائی گئی کتنی اوجڑیاں وجود پہ رکھوائی گئی کتنے پتھر کھائے گئے کتنے لوگ کوئلوں پہ جلے کتنے لوگوں کو کھولتے ہوئے تیل میں کڑاؤں میں ڈال کے ان کے جسم سے گوشت الگ کر دیا گیا ہڑیاں الگ کر دی گئیں کتنی خواتین بیوہ ہوئیں کتنے اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں نے اپنے جسم کو چھلنی کروایا زخمی کروایا انگ انگ کٹوایا مسلح ہوئے لاشوں کے حضرات یہ وفادار لوگ جو ایک آیت کے لیے کھڑے ہوئے اگر نہ ہوتے آج وہ آیت آپ کے پاس نہ ہوتی ہے کتن اللہ کی یہ صورت یہ شکل نہ ہوتی ان کی محنتیں ان کی کاغشیں اس کا صلح یہ بنتا ہے کہ کم از کم ان کے بارے میں پاکیزہ سوچ پاکیزہ جملے دعایہ کلمات اپنی ہر دعا میں ہر دعا میں صل اللہ علیہ وعلی آلہ وآسحابہ اجمعین اتنا صلح تو کم از کم ان کو دل دے دے اللہ سے ایسا دل مانگے کہ جو ان لوگوں کی محنت کو کاغش کو جنہوں نے چھوٹے چھوٹے پھول اور اپنے بیٹے چھوٹے چھوٹے بچے حضرات یہ بچہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں یہ ابھی بڑا ہے اس سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں نے گودھ سے لے کر کے قرآن اور صاحب قرآن کی حفاظت میں جب پیش کیے اور آپ کا جواب یہ تھا کہ ہم اسے کیا کریں گے ہم اسے کیا کریں گے کہاں آپ میرے محبوب آپ ہیں تو دین ہے سب ہے میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں بات ہوتا تو بھیجتی بھائی ہوتے تو میں پیش کرتی شہر ہوتا تو میں وہ بھی دیتی رب کو پیارا ہو چکا ہے میرے پاس یہ بچہ ہے اسے لے لیجئے کہاں کیا کریں گے کہاں جب تیر آئے تو اسے سامنے کر دینا کوئی وار آٹھ پہ چلنے لگے اسے تلوار کے آگے کر دینا تیروں کے آگے نیزے کے آگے کر دینا یہ میری طرف سے قربانی ہوگی اللہ الرحمن کی طرف سے اس کتاب کی نگرانی ہوگی حضرات اس طرح کے وفادار لوگوں کے بارے میں پوری دنیا اس وقت جو گرے ہوئے گھٹیا سوچ کے کلمیں سن رہی ہے زیب نہیں دیتا تھا مگر اس کیفیت کو کیا کہوں اللہ جب بندے سے خیر کا پہلو چھینتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے انصاف چھنتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں اور عدل کیا ہے وَضْءُ الشَّيْئِ فِي مَحَلْ لِهِ آپ جس چیز کی جو جگہ ہے اسے وہاں رکھیں جس چیز کی جو جگہ ہے اسے وہاں رکھیں یہ عدل ہے جس کی چیر ہے وہ اسی کو ملے جس کا جو رتبہ ہے اسے وہ ویلیو عزت ملے باہت کو باہت ماں کو ماں چچے کو چچا دادا جی کو دادا کو چھوٹوں کو چھوٹے اور بڑوں کو بڑے والا رتبہ دیا جانا یہ عدل ہے اور قرآن سے بڑھ کے اس دنیا میں عدل کتاب کوئی نہیں اس نے رتبے بیان کیے مقام ذکر کیے اور سرٹیفیکیٹس دیئے دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو ڈگری دے دے سرٹیفیکیٹ دے دے اور اسے چیلنج کیا جائے اسے چیلنج کیا جائے آپ کا ریکارڈ آپ کا کھاتا آپ کی وہ پورانی بوکس وہ ریجسٹر ان کو نکال کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اس کی حاضریہ یہ آدمی اس کی ریجسٹریشن یہ شخص اس کا رول نمبر اس کا نام اس کی ولدیت اس کا ٹائم پیریٹ کونسہ ہے پیپر دیئے ہیں کہ نہیں دیئے امتحان میں بیٹھا ہے کہ نہیں پاس ہوا ہے کہ نہیں اور اس کو جو ڈگری الارٹ کی گئی ہے وہ ہماری اپنی ہے کہیں دو نمبر تو نہیں بنی ان سارے مراحل کا ذکر اللہ کی کتاب کرتی ہے اولائکا اللذی نمتحن اللہ قلوبہم لتقو میرے نبی کے یار اور وفادار مہنتے کرنے والے کلمیں پڑھ کے جب پڑھنا جرم تھا دکھانے والے کوئلوں پہ لیٹ کے بولنے والے سینوں پہ پتھر رکھوا کے بھی گلے میں رسیاں ڈال کے بھی کسیٹا گیا مگر اللہ اکبر کو نہ چھوڑنے والے تو ہید و سنت سے جڑے ہوئے یہ لوگ ہم نے ان کو محبوب کے ساتھ کلاسیں دی ایک جگہ بٹھایا سوفہ اور مسجد نبوی کی یونیورسٹی میں چلتی پھرتی ہر پل ہر جگہ آن لائن کلاسز میں پہلے دن سے لے کے محبوب کی وفاد تلک ان لوگوں کی وفاداریوں کو محبتوں کو عزتوں کو رب نے پوری کتاب میں ذکر کیا ہے اور پھر ان کو ڈگریہ ملی ان کو پروٹوکول ملا ہے عزت ملی ہے کہ انہوں نے سچ کر دکھایا یہ سچے مسلمان یہ پکے مسلمان یہ حقیقی مومن اور یہی کامیابیاں پانے والے اولائکہ ہم المفلحون اولائکہ ہم الراشدون اولائکہ ہم السادقون یہ اتنے بڑے بڑے لمبے عزاز دیئے قرآن میں اور اگر قرآن سچ ہے اور سچی کتاب ہے تو اس پہ مومن کا یقین ہونا چاہیے مومن کا یقین ہونا چاہیے اور بھائیوں وہ تو اپنے وعدے نہیں بھاگے وہ اپنا کام کر گئے اللہ نے ان کو عزت دے دی آپ کسی کی ثابت شدہ ڈگری کو چیلنج کر کے نہ مانیں اور یونیورسٹی کہہ رہی ہوگا کہ نہیں یہ صحیح ہے تو پھر آپ کی اس گفتگو کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتے میں چاروں طرف آوازیں سنتا ہوں لوگوں کا اپنا طریقہ ہے ریاکشن کا میرا ایک اپنا انداز ہے کہ بدبخت بندہ ہے کہ جس خوش نصیب کو اللہ نے ان کی زندگیوں میں محبوب کی وحی والی زبان سے صداقتوں کی شہادتوں کی رفاقتوں کی صلاحیتوں کی اور ان کے ولی اللہ ہونے کی میرے نبی کے یار اور اصحاب ہونے کی عزت اور عبرو اور وقار کی دنیا میں سفر حضر کے اندر اور قبر کے اندر پھر آگے حشر نشر کے اندر جنت کے اندر کے ساتھوں کی وارنٹیاں اور گرنٹیاں دی ہیں اگر کوئی دنیا کا بندہ نہیں مان رہا تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم جہاں جج بننے جا رہے ہیں اور جس بندے نے زندگی میں قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا قرآن پڑھنا نہیں آتا لفظ اٹھانے نہیں آتے شد مد زبر زیر کا علم نہیں ہے وہ تفسیر نہیں جانتا وہ شان نزول نہیں سمجھتا اسے کوئی علم نہیں کہ وہ حالات کیا تھے جب یہ اترا لوگوں کی باتیں سنی اور آگے بڑھانی اور گالیاں دینی شروع کر دی اس کے لئے میری آج کی یہ گفتگو خاص دعوت ہے کہ دور دور سے لوگوں سے سنا اور ان سے کہا تم نے اور ان سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا آ گالیوں کے جواب میں ذرا چیک کر آ دیکھ کتاب اللہ کہ یہ جملے جس کو پڑھ کے تجھے خطابت ملی اور لوگوں نے بلے بلے کی مجھے امامت ملی لوگوں نے پروٹوکول دیا کسی کو عدم ملا کسی کو مقام اور مرتبہ ملا لوگوں نے کہا کیا بات ہے ہمارے ہاں ایک لفظ بڑا چلتا ہے اللہ ماہ اگرچہ وہ علم کی این سے واقف نہ ہو پھر بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہم لفظ اللہ ماہ لکھ دیتے ہیں اور یہ علم کا زوال ہے کاش کے اتنا جانتے ہیں میں آج زیادہ نہیں اپنی اس محدود ملاقات میں صرف دعوت دوں گا قرآن مجید کے رب نے تیس گیٹ رکھے تیس بارے کتاب اللہ میں کسی بھی گیٹ سے آ کسی دروازے سے داخل ہو بہت حضو ہو کے آ نہا کے آ اور نیت کو صاف کر کے دل کو صاف کر کے آ کچھ نہیں انسان تو ہے نا اور پھر پڑ کہ اس میں ہے کیا انہوں میں سنبھالا کیا ہے قرآن کہتا کیا ہے یہ بولتا کیا ہے نہ میری بات کی پروا کر نہ کسی اور کی قرآن پہ تو اعتبار کر جو رب نے بل ہوا قرآن مجید فی لوہ محفوظ جسے جبریل امین کو دیا لوہ محفوظ میں رکھا قلبِ صادقے صادقوں امین پہ اتارا اور جس کے محافظوں کو زندگی بھر کام ہی یہ دے دیا بچے کٹوا دیئے مگر آیت کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیا جسم کے ٹکڑے ہو گئے مگر کتاب اللہ کے معاملے میں انہوں نے اس کے لفظوں کو بٹنے نہیں دیا پہرے دیئے حفاظتیں کی تو آپ اور میں اپنی زندگی میں اس کتاب سے میں نے تقریباً اس سال جو میرا سروے ہے اپنے انداز میں مخفی طریقے سے مختلف جوانوں سے بزرگوں سے دوستوں سے مختلف مقاتب فکر کے آباب سے طریقے سے کچھ چیزیں جب پوچھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کتاب اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہونے کے برابر کاش تُو نے پڑھا ہوتا کاش پڑھا ہوتا اور کسی بھی گیٹ سے انٹری لے کے دیکھی ہوتی کتاب اللہ گالیاں نہیں سکھاتی کتاب اللہ آپ کو عدل سکھائے گی یہ بے انصافی نہیں ہونے دیتی یہ مجرمانہ ذہن نہیں بننے دیتی حتیٰ کہ شکایت کا بھی پہلو دیتی ہے تو بڑے عدب سے سکھاتی ہے اگر آپ نے شکوا کرنا ہے اس کا بھی گر دیتی ہے یہ آپ کو غیبت سے عام آدمی کی غیبت سے روکے گی یہ کتاب آپ کو چگلیوں سے منا کرے یہ کتاب سارے منفی پہلو جو ایک انسانیت میں آ سکتے ان سے روکے آپ کو وہ مصبت پہلو دیتی ہے کہ جس میں انسانیت کی قدر ہے تو جس دن آپ نے اس کتاب کو صحیح معنوں میں پڑھ لیا یہ کم مز کم دیکھ لیا بڑے لوگ ہیں سمندر سے ڈرتے رہے گھبراتے رہے دریاؤں سے گھبراتے تھے پانیوں سے گھبراتے تھے لیکن جب ہم لے کر کے گئے ساحلوں پر کناروں پر انہوں نے وہاں موجوں کو دیکھا لہروں کو دیکھا مناظر کو دیکھا کہنے لگے یار ہم نے تو کچھ اور سنا تھا پھر جب پانی میں کبھی نہا کے دیکھا مشکل ہے ذرا اترنا بولاتی ہیں موجیں کے دریہ میں اترو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے میں نے بھور کو روند کے موٹی کما لیے تو خوش ہو کے رہ گی یا ساحل کی جھاگ پر بل اتفاق جس کتاب کو رب نے ساری کتابوں پہ مہیمن بنا کے عزیز بنا کے مصدق بنا کے تصدیق کرنے والی بنا کے اتارا تھا اس کے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے کبھی رب سے بھی تو سن دنیا نے کہا کہ مسلمانوں کی مائیں کوئی مائیں نہیں ہیں مائیں کچھ نہیں ہیں بیویاں کچھ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بیویوں کا اس میں تذکرہ کر کے وہ سرٹیفیکیٹ دیا ہے ساری دنیا مخالفت کرتی رہے آپ ایک ویکسین لگوائے نا اس کا سرٹیفیکیٹ نادرہ سے نکلوالیں تو دنیا سلیوٹ کرتی مانتی ہے تیرے رب نے کہا کہ ہمارے نبی اعونا بالمومنین من انفسهم تمہاری ہزاروں جانے بھی مل جائیں میرے پیغمبر کی جان پھر بھی زیادہ قیمتی ہے ساری دنیا مل جائے ساری کائنات کی محبتیں مل جائیں تمہارے بیٹے بیٹیاں اولادیں نسلیں تمہارے اباؤ اجداد ساری دنیا ان کی محبتوں سے بڑھ کے عزت اور عبروح رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کی جان اور ان کی بیویاں بیوی نہیں صرف خدیجہ نہیں اس کی بیویاں صرف ماں نہیں ام نہیں بولا یہ ان کی ماں ہیں حضرات یہ تو شخصی ڈھگ رہی ہیں بھائی نیم لیکن اس قرآن کو رب پر ذرا پرک اور دیکھ کہ رب سچا ہے وَمَنَ اَسْتَكُمْ مِنَ اللَّهِ قِيلَ تجھے منڈی میں بزار میں دکان میں مارکیٹ میں لوگوں میں سوشل میڈیا پہ کیا مل رہا ہے کبھی ملا قرآن سے سارے کہتے ہیں قرآن میں شک اس وقت جو ہوا کھڑا ہے کہتے ہیں جی قرآن کا کوئی وارث نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چیک کر کسی کو پرواہ ہو یا نہ ہو تیری ماں گھر میں ہو تو اسے فکر ہوتی ہے ہم نے قرآن کو لا وارث نہیں چھوڑا یتیم نہیں بنایا ہم نے پہلے ام القرآن رکھی ہے آیتیں ساتھ رکھی ہیں چھہ ہزار دو سو چھتیس آیتیں ان سات آیتوں کے اندر ہم نے ڈال دی یہ خلاصہ یہ مجموعہ آپ کبھی پڑھ کے دیکھنا لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھ کے دیکھ آن ذرا قریب آ یعلم ہم القتاب والحکمہ اس کی تعلیم اس کی حکمت اور تلاوت آیات لیکن تذکیہ نفس کر کے دل صاف کر کے اگر برتن خراب ہو اس میں کچھ ڈالا جائے تو وہ ٹیسٹ نہیں نکالتا جو اصل کھانے کا مزہ ہوتا ہے صاف برتن لکیا آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں اختصار سے پہلا گیٹ ام القرآن کا پہلا بیٹا پہلا مقام پہلا سبق اللہ رب العزت ہمیں اس ملاقات کے بعد عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق دے پورا یورپ ساعت برعظم بول رہے ہیں قرآن مشکوک ہے اپنوں میں بھی کچھ بول رہے ہیں رحمان کہتا ہے حلیف لام میم سارے سکالر ساری یونیورسٹیاں سارے عالم سارے جہان کے پڑے لکھے لوگ اپنے اپنے علم لے آئیں علم جفر لے آئیں علم ابجد لے آئیں علم حروف لے آئیں علم معرفت لے آئیں حلیف لام میم کا لوگ توڑ کے تو دکھائے ہم نے لگایا حضرات چودہ لڑنے کی کوشش کی اور کہا علم سے مراد اللہ لام سے مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد اپنی شگرد نے اٹھ کے کہا سر یہ عجیب لوگ ہے آپ نے اس کے تین دندانے بنائے کی کہ پہلے میں اللہ سے علم لیا آخری میں محمد سے میم لیا یہ جبریل کی جیم کو کیا تھا کو مسئلہ تھا ہاں نے لام ڈلوائی تو خاموشی کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی اب سنیے اور ایمان بنائیے یقین بنائیے لوگو یہ سال کا اسلامی سال کا آخری مہینے کا آخری جمعہ کیا کھویا کیا پایا ساری دنیا بھی تیری لٹ گئی کوئی مسئلہ نہیں اگر سینہ خالی ہے اور صرف سنے سنائے رٹے رٹائے جملے بول کے تیری زبان سے ان کے بارے میں کوئی منفی گفتگو نکلی ہے تو خسارے میں ہے چیک کر لے کیا کھویا کیا پایا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لاری بفی غدل للمتقین صرف پہلی پہلی ایک ایک دو دو آیتے لے آگے اترے کا موتی نہیں لیں گے آپ پہلے بارے کے ساحل پہ کنارے پہ کنارے منظر دیکھ اللہ کہتے ہیں سن ہمارے پاس آیا ہے تم بھی کچھ بولتا ہے ہم نے بھی بولا ہے یہ ہمارے بول ہے یہ کلام اللہ ہے ذالک الکتاب ہم نے لکھوایا ہے کلم سے لکھوایا ہے کلم کو بنایا اور بولا اکتو ما کانا و ما یکون اس نے لکھا ہم نے اپنی کلام کو تحریر کروایا لوح محفوظ میں لکھوایا بیت العزہ میں بھیجا جبریل امین کو دے کے روانہ کیا محمد رسول سلم کے دل پہ اتار کے ان کی زبان سے جاری کر کے ان کے اصحاب اور شگردوں کو پڑھا کے سنا کے ان سے لکھوا کے محفوظ کروا کہ آج تیرے تک پہنچایا ہے ہم کہتے ہیں شک کوئی نہیں اور تُو کہتے ہیں مشکوق زاویہ نگاہ کو بدل اس اہنک میں میری ہے آپ اس میں جا کے اگر شیشے اپنی نظر کے مطابق نہیں ڈلوائیں گے ایک نمبر کا فرق پڑھا منظر دھندلا ہو جائے گا میرے پیارے میرے پیارے یاد رکھ تُو جنت کا مطلاشی ہے اس دنیا میں آیا ہے اللہ تجھے جنت دے میں تیرے لئے دعا دو مگر جنت کے تعلے ہیں اور یاد رکھ چابی کا ایک دندہ غلط ہو جائے اوپر نیچے ہو جائے تو تعلہ نہیں کھلتا یہ کیسے ہوگا تُو کہیں رونگ نمبر پہ تو نہیں چلا گیا کہ جناب یہ قرآن مشکوق لوگوں نہیں لاریب فی خدل للمتقین تو سبرنا چاہے رستے پہ آنا چاہے سرات مستقیم پہ چڑھنا چاہے محمد رسول سلم کا ساتھ نبیوں کا ساتھ صدقین کا ساتھ شہداء کا ساتھ صالحین کا ساتھ لینا چاہے تو خدل للمتقین شرط اتنی ہے اپنے ڈیفینس کی فکر کر اپنے تقوی کو سوچ میار بنا یہ پہلا مین گیٹ جو ہے قرآن مجید کا پہلا دروازہ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ قرآن مشکوک نہیں ہے عقیدہ پختہ کر اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی دوسرے گیٹ کا ٹائٹل دیا اور لوگوں کو بلا کے بولا بڑی ساری دنیا آپ کو کہے گی بڑی ساری دنیا کہے گی یہ پہلے لوگ اچھے نہیں تھے غلط تھے برے تھے مہاز اللہ غدار تھے یہ تھے وہ تھے اللہ پہلے پارے کو ختم کہاں کر رہے ہیں تجھے مجھے ایک عقیدہ دیا سبق دیا پڑھ آخری سبق تلک امتن تلک امہ ہو میرے بندے یہ کلام تیرے لئے اترا ہے انسان کے لئے اترا ہے تلک امہ یہ پہلے لوگ یہ میرے نبی کے یار یہ اسحاب یہ پہلے انبیاء کے ساتھی یہ میری امت تھے گروہ تھے لہا ما کا ثبت پہلے کہا قد خلط وہ گزر گئے تلک امت تمہیں وہی ملنا ہے جو تم اپنا کما کے آگے جو نیکی کر کے آگے جو اچھا کر کے آگے لوگ دلوں کی تختیوں پہ لکھو کتاب اللہ نے لکھوایا تحریر کروایا اگر تیرا یہ عقیدہ نہیں ہے تو رگڑا گیا پہلے لوگ ہیں اچھا کیا تو ان کو سلح مل گیا بورا گیا پکڑے جائیں گے لیکن ہم نے تمہیں ان کا جج بنا کے نہیں بھیجا کہ تم عدالتیں لگاؤ کچہریا لگاؤ مجلسیں سجاؤ ان پر لوگوں کو لاکے بٹھا دو قرآن اور صحیح عقیدے سے نواقف لوگ بولیں اور تم ہش ہش کرو نیور یہ نہیں چلے گا وَلَا تُسْعَلُونَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہم آپ سے کبھی بھی یہ ایکسپلینیشن نہیں آپ کی ہوگی کہ آپ نے ان کے بارے میں رائے قیم کیوں نہیں کی ہمیں پتا ہے وہ کون ہیں کہاں ہیں جو اچھے تھے رتبے آلہ کر دیئے جو غلط تھے ہم نے ان کو ان کے مقام پہ پہنچایا لیکن تم کون ہوتے ہو کہ جن سے ہم راضی ہوں اور تم کہو کہ رب راضی نہیں دوسرا پارہ اللہ سٹارٹ لیتے ہیں یہ عقیدہ دیکھیں کہا سَيَقُولُ السُفَحَاؤُ مِنَ النَّاسِ بڑے پڑے لکے اکل مند دانا بینا اپنی نظروں میں سمجھدار با وفا با حیاء با وکار با صلاحیت خود کو بڑے بڑے ٹائٹلوں سے نوازنے والے میرے نبی کے یاروں کو کچھ برا کہیں گے سَيَقُولُ السُفَحَاؤُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّاہُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ اللَّتِ قَانُوا عَلَيْهَا یہ کیسے وفادار تھے کہ نبی نے قبلہ بدلا تو یہ بھی بدل گئے آپ نے شمال سے جنوب کی طرف مو موڑا انہوں نے بھی موڑ لیا آپ نے بیت اللہ کا روح کیا انہوں نے بھی کر لیا پتہ یہ کن کو کہا گیا جو اس دور کے اہلِ کتاب تھے جو پڑے لکھے تھے بڑے نالج والے علم والے دانائیوں والے اکلمنگیوں والے لوگوں کے سامنے بنے ہوئے ایمان اللہ کہتے ہیں سَيَقُولُ السُفَحَاؤُ مِنَ النَّاسِ انسانوں میں سے بے وقوف ترین لوگ اپنی نظروں میں سیانے میری نظر میں قرآن کہتا ہے یہ ہیں بے وقوف جو نبی کے ساتھ چلنے والوں کو پھرنے والوں کو گھومنے والوں کو قیان کرنے والوں کو رکوع کرنے والوں کو سجدے کرنے والوں کو تشاہد کرنے والوں کو اور مناجات کرنے والوں کو تلواریں اٹھانے والوں کو یلغاریں کرنے والوں کو قربانیاں دینے والوں کے بارے میں اس طرح کے جملے بولیں گے چھلے ہیں یہ کملے تو مجھے اپنے عقیدے پر نظر سانی کرنی چاہیے کہ میں اگر ایسا کر رہا ہوں تو قرآن بے وقوف کس کو کہہ رہا ہے یہ کسی مولوی کا فتوہ نہیں ہے لکھنا ہو تو لکھیے رہے کہ آپ نے پورا سال کون سا عقیدہ لیا لوگوں کی لکھ لکھ کے گہریاں میں تھگیا میں اپنی بھی تو لکھوں گود بک کونسی ہے رحمان نے کونسی اتاری ہے اور میں کون سے ورکے لے کے بیٹھا ہوں جسے لے گئی ہے ابھی ہوا وہ ورک تھا دل کی کتاب کا کہیں آنسوں سے لکھا ہوا کہیں آنسوں سے مٹا ہوا اللہ تجھے ایک کترہ دے دے جو غلط لکھا ہے اس کو ریز تو کر دے اور یہ مٹا دیتا ہے غلط لکھا جانا بڑی بات نہیں پینسل کے ساتھ ربر اسی لیے لگی ہوتی ہے ریزر اسی لیے ہوتا ہے غلط لکھا گیا ہے تو مٹا دے اب بھائیے تیسرے پارے کی طرف تیسرا گیٹ آپ کو کس طرف دعوت دے رہا ہے کبھی قرآن سے ملاقات تو کر کے دیکھیں ہم نے تو اکیلا سینے سے لگایا وہ بھی چھوڑ گئے کبھی چوم لیا کھول نہ چھوڑ گئے وہ طریقہ ہی نہیں رہا کہ بیٹھیں کھولنے پڑیں اور ترجمہ ہی دیکھ لیں ترجمہ ہی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تل کر رسل پہلے پارے کا ٹائٹل ہے قرآن دوسرے کا ہے لوگوں کا رجحان ڈے وکوف لوگ اور نبی کے وفادار یا اس کا ٹائٹل ہے قبلہ اپنا قبلہ درست کیجئے قبلہ تھوڑا سا بھی ٹیڑا ہو پڑی ہوئی نماز موں پہ مار دی جائے گے اگر جان بوجھ کے کی ہے لاعلمی میں ہے اللہ معاف کرنے والا ہے تیسرے پارے کا ٹائٹل ہے انبیاء تیرہ نبیوں کے ساتھ علیہ السلام حقیدہ اور یارانہ کیسا ہے ساری دنیا اس وقت انبیاء کو برا کر کے پیش کر رہی ہے ان کی شکلیں ان کے ڈھانچے ان کی مورتیاں اور ان کے کارٹون بنا کے دنیا کے سامنے لارہی ہے خاکے بنا رہی ہے ایک خاکہ رب نے بھی کھینچا ہے فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضہم على بعض آدم سے لے کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے ہمارے نبی ہیں ہم ہی نے بھیجا ہے یہ ہمارے نمائندے ہیں یہ نت کہنا کہ خود آئے تھے یہ جبریل غلطی کر کے بنی اسرائیل کے پاس جانا تھا بنی اسماعیل کے پاس آگیا یہ آلِ اسحاد کے پاس جانا تھا یہ آلِ اسماعیل کے پاس کیوایا یہ ہم نے ان کو رسول بنایا ہے جبریل ہم نے بھیجا ہے باقی ان کے ٹائٹل الگ الگ ہے کچھ سے رب نے ڈیریکٹ گفتگو کی ہے کسی کو الکا کیا ہے کسی کو الہام کیا ہے کسی کو رب نے خواب دیا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتار کے جبریل کے اور فرشتے کے ذریعے بھیجا ہے تو یہ انبیاء پر ایمان لانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کو مارنا یا ان کی دعوت کو قتل کرنا یا ان کے ساتھیوں کی عزت اور آپ روح کو قتل کرنا یہ آپ کی طرف سے جرم ہے بچ جائیے چوتھے پارے کے ٹائٹل میں آئیے اب آپ کو اللہ نے مال دیا ہے دولت دی ہے دنیا دی ہے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں عزت لینا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ خرج کیجئے دل کھلا کیجئے دل کھلے نہیں ہوتے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو رشتوں کو جگہ دینی ہوتی ہے پھر رشتوں کے تقاضوں کو جگہ دینی ہوتی ہے آپ کا پہلا دل کا رشتہ اللہ سے ہے کہ رب نے بنایا ہے فرشتوں سے ہے کہ انہوں نے حکم پہ لاکے روپ ہوں کی ہے دھڑکنے دی ہے خون ڈالا ہے ایک خون کی بوتل کوئی دے دے نا تو ساری زندگی احسان مند رہتا ہے انہیں اکھے بھی لے میں انہوں بلڑ دیتا سا یہ ڈونر ہے میرا میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اور میرے ساتھ تیرا یہ تعلق دل بڑا کرنا ہے نا وسیع کرنا ہے کہ حق کو قبول کر سکے تو پھر ایسے کیا کر زندگی میں جو سب سے پیاری چیزیں وہ خرچ کیا کر یہ بسے بڑا عجیب دروازہ ہے عجیب پارا ہے ہلا کے رکھ دیتا ہے گھر میں کوئی خاتون آگئی ہے بی بی سڑا وی آئے بندے میرے کل کوئی سوٹ کوئی نہیں کوئی اپنے میاں دے کے جوڑا ہی دے دو یہاں پتہ چلے گا کہ آپ کہیں کہ جو نیو سلح ہے نا وہ دے دیں جو ان سب میں سے اچھا ہے وہ دے دیں کیونکہ وہ بھی دل رکھتا ہے اس کی بھی خوشی ہے اس کی بھی شادی ہے رب نے مجھے اتنے دیئے ہیں ان میں سے اگر یہ چلا گیا تو کیا بنے گا مزہ تب ہے باپ کی باری ہو بھوڑا ہو سوٹ لیتے ہوئے خرچ کرنے کی باری آئے تو سب سے اچھا ڈھونڈ کے یہ نہیں کہ جو میں پہنوں اس جیسا کوئی آور نہ ہو میرے بابا ہلکے پہن لیں خواتین کے اندر یہ سوچ آگئی ذات یاد پہ نہیں یؤسرون علیہ انفسہم ولو کانا بہم خصاصہ خود کو نقصان ہوتا بھی ہے کمی بیشیاتی بھی ہے لیکن دوسرے کو ترجیح دے کے جب تک یہ خرچ نہیں کرو گے نہیں بنے گی بات وَمَا تُنفِقُوا مِن شَئِحِ جو تم خرچ کرو کچھ بھی فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمِ تمہارا رب جانتا ہے یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے ساتھ کہا تم سارے دنیا والے ملاؤ ہر بندہ عود پہاڑ کے برابر سونا خریدے خرید کے دنیا میں بانڈ دے اور جنہوں نے میرے پیمبر سے لائک پڑا ہے سامنے بیٹھ کے پڑا ہے دیدار کیے ہیں ملاقاتیں کیے ہیں سینے سے سینے لگائے ہیں آنکھوں کو معبوب کے چہرے پہ گاڑا ہے یہ صرف ایک ہاتھ کیا یہی ساگلائیسہ گندم بھی نہیں جوہوں کے اوپر رکھیں اور جس حصے کو جوہوں کو یہ ہاتھ ٹچ کر جائے گا یہ اٹھا لیں جتنا کیری کر سکتے یہ اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں دے دیں تمہارا ساڑھے آٹھ کلومیٹر چڑائی کے وائے کے ساتھ اور پتہ نہیں کتنی ہائٹ ہے کتنا زمین میں ہے اتنا دیا ہوا سونا اس کا بھی اتنا عجر نہیں ہے جتنا میرے نبی کے یاروں کا خرچ کیا ہوا اور آج سبیل لگا کے یہ سمجھتا ہے بندہ کہ میں ان سے آگے بڑھ گیا میرا رتبہ زیادہ میں جو چاہوں کہہ دوں میں جو چاہوں بول دوں جو چاہوں سنا دوں آب اولاکات کر قرآن سے آب مل رحمان سے اور پتہ کر اللہ کہتا ہے تو جو جو خرچ کر رہا ہے میں جانتا ہوں وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَئِنِ یا اللہ نے شئین بولا ہے تنکیر کے ساتھ جتنا بھی دیلے وہ شئین ہے تیرا رب جانتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمِ تیرے رب کو تیرے خرچ کرنے کا بھی علم ہے جو انہوں نے کیا اللہ کو اس کو ابھی بتا ہے ان کے اوپر اپنی زبانیں تلواریں بنا کے تیز نہ کر حضرات آئیے قرآن سے کبھی مل تو صحیح اللہ تعالیٰ نے پانچ میں پارے میں حرام عورتوں کا ذکر محرم عورتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کون کون سی عورتیں تیرے رشتے میں تیرے اوپر حرام ہیں مالک نے ان کے تذکرے یہ چوتھے پارے کے آخر میں کر کے ذکر کیا کہ حرمت علیکم امہاتکم تذکرے شروع ہوئے لیکن پانچوہ مین گیٹ ٹائٹل کیا ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَانِ جن عورتوں کی شادی ہو جائے وہ بھی تمہارے اوپر آرام ہے شادی شدہ عورت پہ کبھی دورہ مت ڈالنا اس کی برائی کو مت اچھالنا اس پہ گندگی مت پھینکنا اس سے للچائی نظروں سے دیکھنا مت مَنْ خَبَّ بَإِمْرَعَةً عَلَىٰ زَوجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا اس پانچ میں پارے کے ساتھ مصطفیٰ کا فرمان سن جس نے کسی کی بیوی پہ دورے ڈال کے اس کو بہلا کسلا کے اس کے خامد کے کیڑے نکال کے اس کو اپنی طرف مائل اور قائل کیا یہ زندہ ہو تو تب بھی میرا نہیں یہ مر جائے تو تب بھی میرا نہیں یہ میری امت کا نہیں ہے کوئی بھی ہو ایمان سے بتائیے آپ کی بیوی کے اوپر رب کسی کو ڈورے نہیں ڈالنے دے رہا منفی سوچ کوئی بیان کرے گلی میں بیٹھ کے کہ فلان کی بیوی لیکن جس کے بارے میں رب نے سورة نور اتاری ہے تیری میری زبانے ممرو محراب اٹھ کے میرے نبی کی بیوی کے احسان پر پاک دامنی پر پاکیز کی پر نبوت کے گھر اور میرے نبی کے روزہ اتھر پر تو اور اٹھ کے میں جج بن کے ان کے بارے میں منفی پر آپ کو گنڈا کریں اور رحمان کہے کہ جھوٹے جھوٹ نہ بول تیری کسی عام بیوی کے بارے میں بھی ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے رہے وہ تو میرے نبی کی بیوی ہیں پتہ کیجئے قرآن سے کبھی ملاباقات کیجئے اور پھر آگے بڑھئے آئیے چھٹے بارے میں آپ کیوں بول رہے ہیں آپ ان کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں اللہ کہتے ہیں اگر انہوں نے کوئی ظلم کیا ہوتا تو تو بولتا یہ تو تیرے محسن ہے آج کلمہ پڑھ کے تو مومن بنا پھر رہا ہے اس کلمہ کی انہوں نے خون سے کیمت دی ہیں آج جس کلمہ پہ اطرار آئے اس کلمہ کو سننے کے لئے انہوں نے بچے قربان کیے ہیں کہیں سامنے شوہر گیا ہے کہیں سامنے لاشا بھائی کا ہے کہیں سامنے لاشا بیٹے کا ہے کہیں باپ قربان کیا ہے کہیں اپنی جان قربان کی ہے پھر تجھے کلمہ ملا ہے اور یہ قرآن اٹھا کے اور پڑھ کے آتے اس سے استدلال کر کے انہیں کو رنگیتا ہے سن اگر انہوں نے ظلم کیا ہوتا تو تب بھی صرف اتنی اجازت تھی لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول تُو گندی بات کرتا بری بات کرتا لیکن اتنی کرتا جتنی تیرے ساتھ کی گئی تھی مظلوم ہوتا تُو تو کرتا وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا رب نے سب سن رکھا ہے سب جانتا ہے لیکن تجھے اممہ عائشہ نے کون سی گالی دی ہے تجھے اممہ حفظہ نے کیا غلط بولا ہے جن سے رشتے جوڑتا ہے وہ تو ایک ہی آلِ بیعت کے گھرانے ہیں وہی سے بیٹی فاطمہ کے راشن جا رہے ہیں کپڑے جا رہے ہیں بچوں کا پیار جا رہا ہے مال جا رہا ہے چادریں جا رہی ہیں گودے ملتی ہیں چار پائیاں اگر نیچے بستر ہیں تو وہ بستر ملتے ہیں اگر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین زوجہ رسول اور حسنین کی نانی اممہ سیدہ فاطمہ کی امی جان ان کا گھر نہ ہوتا ان کی چادر نہ ہوتی تو پانچ لوگوں کو جو نبی نے چادر میں لپیٹا تھا ساری زندگی ڈھونڈتا رہتا یہ اس منظر کو دیکھ کے روایت کرنے والی نہ ہوتی محبت پیش کرنے والی نہ ہوتی تیرے تو دائرہ علم کے اندر کچھ اور تھا بھی نہیں کہ جس کو پیش کر سکے کہ یہ آلِ بیعت کی فضیلت ہے تجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا اس محسنہ ماں کا اچھے بول اچھے جملے اچھے کلمات آئیں تھی کہ میں تھک جاتی ہوں محبوب آئیں تو کہنا ماں نے اپنی بیٹی کا مسئلہ اپنے شوہر کے ساتھ اور بیٹی کے باپ کے سامنے رکھا بیٹی آئی تھی غلام لینے خادم لینے تو محبوب نے کیا کہا بیٹی آئے تو اسے کہنا رات کو سونے سے پہلے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے بیٹی دونوں ہاتھوں پہ پھوک کے پورے جسم پہ مل لینا جہاں ساری دنیا کے عامل یہ نسخہ بتاتے ہیں تھکل کا اور اس کا نام ہے تسبیح فاطمہ اگر یہ مومنوں کی ماں نہ ہوتی ان کا گھر نہ ہوتا یہ موسنہ نہ ہوتی تیرے پاس یہ تسبیح فاطمہ نہ ہوتی کبھی پڑھ تو صحیح اللہ تجھے شکر گزار بنا دے اللہ آنکھوں کے سامنے جو پردے ڈالے گئے ہیں ہٹا دے جو غلط تربیت کی گئی ہے برین واشنگ کی گئی ہے اللہ اس کی اصلاح فرما دے مل ساتھ میں پارے کو آہ تجھے ساتھ میں گیٹ سے انٹر کرواؤں قرآن کے ساتھ ابھی درمیان میں کیا ہے یہ سفر تھوڑا لمبا ہے اللہ تجھے ترجمے والا قرآن دے دے عقل اور دنائی والا دل اور دماغ دے دے پھر اللہ تجھے ایمان والی نظر دے دے اور محبتوں والی سمات دے دے یقین والا عقیدہ دے دے اور پھر تو پڑھتا چلا جا جو غلط ہے اس پہ شرماتا چلا جا جو صحیح ہے اس کو اپناتا چلا جا اور یہ رستہ سرات مستقیم کا تجھے لے جائے لیکن دنیا کی باتیں اپنی جگہ اللہ تعالی یہاں بڑے بڑے دشمنوں کا ذکر کر رہے ہیں مومنوں کے دشمن یہ چھٹے پارے کی آخری آئیت لَتَجِدَنَّ عَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مومنوں کا جب بھی کوئی سر فیرس دشمن دیکھو بولتا دیکھو آنکھیں بند کر کے کہہ دو یہودی ہے یا یہودی سوچ کا مالک ہے نبی پر نبی کے یاروں پہ بولے تیرے میرے رکھے ہوئے نام کوئی ویلیوں نہیں رکھتے رحمان کا قرآن چودہ سو سال پہلے کہا سب سے بڑے دشمن حق پر قرآن پر سچ پر عداوت میں دشمنی میں مخالفت میں زد میں انا میں تحصم میں اگر بول رہا ہے یہودی ہے یقین نہ آئے کبھی کھول کے پڑ تو صحیح پارے کی ابتداء کیسے ہو رہی ہے انتہا کیسے ہو رہی ہے اور ساتھ میں پارے کا آغاز کیسے ہو رہا ہے کبھی قرآن سے ملا کر میرے دوست میرے نوجوان تجھے بہکایا گیا ہے دنیا کی طاقت چار دن کی ہے ساتھوں پارہ بتائے گا لیکن سن اللہ تعالی نے ان دشمنوں کا ذکر کیا واللہ دین عشرکو اور یہودیوں اور یہودی سوچ کی موافقت میں اگر کوئی بدنصیب بول رہا ہے تو مشرک ہے دنیا میں کسی تکفیری کا یہ فتوہ نہیں ہے اللہ نے دوست اور دشمنوں کی پہچان کرا دی اور بولک ان کے بارے میں رہے ہیں سنیے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا عَنْزَلَ اللَّهِ نہیں مَا انزل عِلَى الرَّسُولِ ساتھوں پارہ میرے نبی کے یار کیا تھے تم بھی ویسے بنو قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا عُنزِلَى الرَّسُولِ تَرَا آئِنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّلْعِ مِمْ مَعَرَفُ مِنَ الْحَقِ میرے نبی کے یار تو ایسے تھے جب وہ آیت سن لیتے وہ ٹکڑا سن لیتے وہ کلام سن لیتے جو ہم نے رسول پہ اتارا تھا تو کاش پاس ہوتا تو کہتا ہے وہ ایسے تھے ویسے تھے بے وفا تھے یہ تھے ہم نے ان کی آنکھوں کے مناظر دیکھے ہیں آنسو دیکھے ہیں بیتے ہوئے روتے ہوئے دیکھے ہیں یا تو رب کو رحمان کو غلط کہے اور جھوٹا کہے یا پھر ان کے خلاف بولنے والوں کو تجھ کو رولانے والوں کو کائن کے آنسو نکلتے ہیں قرآن پر صداقت پر حق پر قرآن سن کے اللہ ہم اپنے نبی پر نبی کی گفتگو پر اتنے ہوئی وحی پر ایمان لے آئے ہیں اللہ ہمیں ایمان کے گواہ لکھ دے اور میرے نبی نے ان یاروں کو گواہ وہ میدانِ عرفات میں کھڑا کر کے بنایا تھا سوہ لاکھ کو کھڑا کر کے کہا اللہ میں ان سے ذرا پوچھ لوں جو رب نے وحی اتاری تھی میں نے پہنچا دی اللہ حلب اللگت کیا جواب دیا انکاری ہو گئے کیڑے نکالنے لگے نانا کیا کہا تھا کراس کیا یا انہوں نے جواب دیا دونوں دونوں ہاتھ اٹھے ہاں ہاں جو ڈیوٹی لگی جب لگی جیسے لگی جدر لگی جہاں جہاں نازل ہوا اترا آپ نے بتایا بھی پڑھایا بھی سمجھایا بھی پریکٹیکل کر کے دکھایا عصوہ بھی دیا صیرت بھی دی پھر میرے محبوب نے انگلی اٹھائی کہا اللہ ہم مشہد اللہ یہ جو میرے گواہ ہے نا یہ سوہ لاکھ کے اڑھائی لاکھ ہاتھ اللہ ان ہاتھوں کی صداقت کا گواہ ہو جائے اب بھی یقین نہیں چلیے ان کے مخالفین کی بھی خبر سنیے اور آٹھ میں پارے میں آئیے اللہ پوری ترتیب سے بات بڑھاتے جا رہے ہیں دکھاتے جا رہے ہیں اور یہ کہیں گے قسمیں اٹھا اٹھا کے وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ عَيْمَانِهِمْ لَإِن جَاهَتْ هُمْ آیَتٌ لَيُمِنُ النَّبِهَا اپنی مجلسوں میں لوگوں میں قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے کوئی ایک بھی سچی آیت ہوتی تو ہم مان لیتے قرآن سچا ہوتا تو ہم مان لیتے کوئی ایک بھی صحابی صحابی ہوتا تو ہم مان لیتے قرآن کہتا ہے یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے لوگوں کو کہیں گے اللہ جواب دیتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ ان ظالموں پہ آج بھی ہم فرشتے اتار دیں اور یہ آنکھوں سے دیکھ لیں وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَا پچھلے قبرستانوں میں جتنے مرے ہیں ہم ان کو بھی زندہ کر کے لائیں اور وہ کہہ دیں سامنے آکے اور خود نبی بھی بول دیں اصحاب بھی بول دیں کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا ہم جتنی پہلی مخلوقات ہیں بطور دلیل لے آئیں مَا قَانُوا لِيُعْمِنُو یہ بدنصیب پھر بھی نہیں مانیں گے یہ جو اپنے ایمانوں کے پرچار کرتے ہیں احمان تجھے سمجھا رہا ہے کہ میرے نبی کے یاروں کا یار بن وفاداروں کا وفادار بن پہرے داروں کا پہردار بن حیاداروں کا حیادار بن اور ان کا ساتھ دے جنہوں نے تیرے نبی کی ازاداریاں کی ہیں ازاد تازیت سے ہے میرے نبی کو جب بھی کوئی دکھ آیا پہلوں میں کوئی صحابی کھڑا تھا اگر ازا کا معنی وفا ہے ازا کا معنی حیاء ہے ازا کا معنی درد محسوس کرنا ہے ازا کا معنی تسلی دینا ہے ازا کا معنی حوصلہ دینا ہے تو پھر پتا کر تیرے نبی کو کہاں کہاں تسلیہ دینے والے یہ نبی کے یار تھے کبھی ملاقات کر سیرت کی کتابوں سے پتا کر جب نبی اکیلے تھے تو پہلا سہارا کس نے دیا جب پیمبر بخار میں تھے کانپ رہے تھے وہی لے کے آئے تھے ہیرہ سے گھر آئے تھے کس نے کہا تھا جب آپ کہہ رہے تھے زم ملونی زم ملونی مجھے چادر کمبل کیس لیا فرزائی کچھ دے دو انی اکشا علا نفسی یا انی خشیت علا نفسی مجھے ڈر لگ رہا ہے میں کہیں بچتا ہوں کہ نہیں بچتا مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ اکبر جب یہ جملہ بولا گیا تو ازاداری کس نے کی تھی ازاداری کس نے کی تھی ازاداری ہے ایمان اکل اور یقین کے ساتھ حوصلہ اور تسلی دینے کا کیسے دی کر کے دکائی صحیح البخاری امہ جی خدیجہ لفظ ہیں میرے محبوب کلا واللہ نہیں نہیں ہرگز نہیں آپ ڈر رہے ہیں آپ گھبرا رہے ہیں آپ پریشان ہیں اور موجزہ بھی اتنا بڑا تھا شیخ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری میں اس حدیث کی شرعہ میں گویا ہیں فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی اتنا حیبت والا تھا اور وحی کا وزن برداشت کرنا کوئی آسان ہے علم کتنا بوجل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو بندہ پچاس ایٹھے اپنی کمر پہ رکھ کے لے جاتا ہے نا ایدھے کلوں حروف تحجی کئی حرف نہیں چکے گئے یہ وہاں سے دوڑا ہے تو تغاری اٹھا رہا ہے چیک کر کے دیکھ لیں میرا ایک دوست دوڑا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ چھوڑ کے کیوں گئے کہیں تھا جی میرے کلوں وَعِيَا يَا فَرْحَبُون نہیں سی بولے آجانا وَعِيَا يَا حلیف ہے اس میں پھر یا ہے پھر یا ہے پھر حلیف ہے پھر یا ہے فا ہے حلیف ہے را ہے ہا ہے با ہے وَاوَا نُون ہے حروف تحجی ہے نا ملا کے نہیں اٹھائی گئی آپ پانڈنی چکی گئی ساری زندگی تغاریاں اٹھا رہا ہے بیس بیس تیس تیس پچاس پچاس ہیٹے یہ علم کتنا مشکل ہے جا دنیا کو دیکھ یونیورسٹریوں سے پڑھ کے ڈگرییاں لے کے پی ایچ ڈی ہولڈر بن جائیں گے ماشاءاللہ پوسٹ ڈاوٹ تک چلے جائیں گے لیکن قرآن حفظ کرنا پڑ جائے اوندھے موں گریں گے تو کیسے اٹھایا اسی لئے اللہ مانور شاہ کشمیری لکھتے ہیں کہ بھوج ہی بڑا تھا گبرات ہی بڑی تھی کپاہٹ ہی بڑی تھی اور پھر فرشتہ لے کے بازوں میں دبائے پروں میں منظر ہی کچھ اور تھا لیکن آزاداری کیسی کی ساتھ کیسا دیا حوصلہ کیسا کیا وفا کیسے نہیں بھائی محبت کیسے پیش کی کلہ واللہ ہی اب شر محبوب پریشان ہونے کا ٹائم نہیں میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں مجھے رب کی قسم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا خوش ہو جائیے اگر آپ جیسے کردار مر گئے تو دنیا میں بچے گا کیا اور پھر میرے نبی کی جو پانچ خوبیاں بیان کی ہیں ایسی عزا تو کوئی لائے یہ صدی کے اکبر ہجرت کے ایام عزاداریاں دیکھ وفاداریاں دیکھ دوپہر کو دیکھ اور سورج کی اوپر سے تپش کو دیکھ میرے پیمبر کو بڑھتے دیکھ رات کو نکلتے دیکھ اور کبھی بیت اللہ میں مار کھاتے دیکھ چہرہ سامنے پیش کرتے دیکھ دفاع کرتے دیکھ آپ کو نظر ہی نہیں آرہا قرآن کہتا ہے ہم ساری بھی دلیلیں ان پر اتار دیں یہ پھر بھی وہیں کے وہیں جامد ہو کے جم کے رہیں گے کچھ بیرنگ ہوتے ہیں اڑ جاتے ہیں گریس دے دی جائے سٹ ہو جاتے ہیں کچھ بیچاروں کی بیچ میں سے گولیاں اڑ ٹوٹ جاتی ہیں نکال کے نئی ڈال دی جائیں ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ اٹھا کے آخر کباڑی کوئی دینے پڑتے ہیں اور پھر ان پہ ہتھوڑا یا مشین یا کٹر یا ان کو جو ہے وہ پھر ضائع کرنے والی ہوتی یہ بات چیک کر ایسا نہ ہو دلیل کے ساتھ گھومنے والا بن جتنا سوفٹ ہو کے چلے گا اتنی ویلیو بڑھے گی اگر پھر بھی یقین نہیں آرہا چل میں ملاقات کرواؤں تیری نوے پارے میں اور یہ نوے پارے کی سوسیٹی اللہ نے بیان کری ہے کچھ گروہ ایسے ہیں کچھ گروہ ایسے ہیں وَإِنْكَانَ تَعِفَتُمْ مِنْكُمْ عَامَنُوا بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ وَتَعِفَتُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا دو گروہ ہیں میرے اوپر جو قرآن اترا ہے کچھ نے مان لیا وہ میرے یار ہیں کچھ نے نہیں مانا وہ میرے دشمندار ہیں ساری زندگی مخالفتوں میں گزری کون ہے سنو ذرا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دولت پیسہ کرسی عزت عبرو قوم نے ووٹ دے کے چنکے سردار بنا کے مالدار ہونے کی وجہ سے قبیلہ اور خاندان بڑھا اس وجہ سے نفری بڑی ہے اس وجہ سے ان کے پاس طاقتور گروہ اور جماعت اور اتھارتی ہیں اس وجہ سے بڑا تکبر ہے کہ جو ہم ہیں کوئی اور نہیں ہمارے پاس قوت بھی ہے قانون بھی ہے پیسہ بھی ہے کلم بھی ہے یہ بھی ہے ہم ایک آرڈر لگائیں گے یہ ہوگا ایک 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 اللہ نے انبیاء میں سے یہاں ذکر کرا شوائب علیہ السلام کا قوم کا بزار خراب ہو چکا ہے پیمانیں بدل چکے ہیں ترازو میں ڈنڈی لگ چکی ہے ناپ تول میں کم ہی آ چکی ہے لیتے ہیں تو پورے باٹ بھر کے لیتے ہیں دیتے ہیں تو کاٹ کاٹ کے دیتے ہیں ملاوٹ کر کے دیتے ہیں قوم شوائب نے سمجھایا بے انصافیہ نہ کرو عدل کا پیمانہ تو یہ آکے کہنے لگے سن شوائب توں تو تیرے یار لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُحِبُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكُوا توں اور تیرے یار یہ تھی رہنا ہے تے ساڑی مننی بہو پیمانہ بھی ہمارا بزار بھی ہمارا منڈی بھی ہماری ہم جو کریں آپ اس میں چینج لانے کی اصلاح کرنے کی کوششیں اپنے پاس رکھیں یہ ایمان یہ صداقتیں یہ عدل یہ انصاف یہ ملاوٹ سے ممانتیں اپنے پاس رکھئے نہیں تو اس بستی میں نہیں رہنے دیں گے یا ہمارے ساتھ چل یا یہاں سے نکل حضرات یہ چیک کیجئے آج یہی فلسفہ لے کے یہی رائے لے کے یہی سوچ لے کے متقبرانہ آمیرانہ طاقت کے نشے اور کھومنڈ میں یہ کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور آخری میں تیس پارے ہیں میں آج دس پر ملاقات چونکہ وقت بھی ختم ہوگی ہے چلیں عشرِ عشیرہ بھی لیجئے رب نے زندگی رکھی تو ملاقات کروائیں گے اگلے پاروں سے بھی مین گیٹ جو ہیں وہ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے اور اس کتاب کو ذرا سمجھ کے چلئے وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُوْسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِلْقُرْبَا وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ اس کی ڈیٹیل میں اگلی مرتبہ دوں گا لیکن یہ ذہن میں رکھی ہے یہ کن کو کہا جا رہا ہے نبی کے یاروں کو وفاداروں کو جن کو جو بھی ملا بیت المال میں جمع کروایا محبوب پہ نچھاور کیا ایک چادر بھی اگر بغیر اطلاع کے اٹھائی گئی میرے محبوب نے پردہ نہیں رکھا صاف کہہ دیا یہ اس چادر کی وجہ سے جہنم میں دیکھ رہا ہوں تیرا کیا خیال ہے کتنے غزبے کتنی زندگیاں اللہ کے لیے بیت المال کے لیے جو زندگی میں کبھی دو روپے نہیں خرچ کر سکا پانچ نہیں خرچ کر سکا دس دیتے ہوئے ساری زندگی مانگتے گزر گئی ہے وہ اس ہستی کے بارے میں بولتا ہے کہ جس نے بیت المال کو پہلی اینٹ سے لے کے آخری اینٹ تک اٹھایا جناب عثمان کا پتہ ہے کہ نہیں تو بھائیوں دینے والے غنی رضی اللہ تعالیٰ نور دبانے والے نہیں آپ کروڑوں کا عربوں کا بینک بیلس رکھیں اگر دبا کے بیٹھے ہیں تو یہ گھنا نہیں ہیں یہ سخاوت نہیں ہیں جو آیا دے دیا جائے آئے اونٹھوں کے اونٹھا ہے غلے آئے منڈیوں کے تاجر آئے کہا میرا ریٹ ہو چکا ہے کہاں گئتے بیت المال میں جنہوں نے پانیوں کے کونیں خرید کے دیئے جن کی آج بھی دنیا کے بینکوں کے اندر ایکاؤنٹ ہیں چودہ سو سال کے گزرنے کے باوجود بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نور کی پراپرٹی ان کی زمین ان کے ایکاؤنٹ اور وہ اللہ کے لیے وقف کیے ہوئے جگہیں بائی نیم ان کے چلنے والے ہزاروں پروگرامز جو ان کے نام پہ آج بھی چل رہے ہیں اور انہی کا لگایا ہوا پیسہ آج تلق کام کر رہا ہے ان کے بارے میں اٹھ کر کے کہے یہ کچھ بھی نہیں تھے تو قرآن پڑھ یہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کبھی سونے لاکے کبھی زیور لاکے کبھی چاندیاں لاکے کبھی اونٹ لاکے کبھی گھوڑے لاکے کبھی جانور لاکے کبھی کچھ کبھی ساز و سمان کبھی تیر کبھی نیزیں لاکے کبھی تلواریں لاکے محبوب کے قدموں میں رکھ دینے والے جیشہ اسرہ کو تیار کرنے والے اور نبی کہنے والے عثمان آج کے بعد تُو ایک بھی نیکی نہ کرے تو تب بھی تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا قرآن پڑھ ملاقات کر اور ان سے کہا تم نے اور ان سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا یہ صرف چومنے کے لیے نہیں ہے یہ سوچ اور عقیدے بدلنے کے لیے راہِ ہدایت پیانے کے لیے اور کمرائی سے نکلنے کے لیے اور زالین اور مغضوب علیہم لوگوں سے نکل کر کے اچھے لوگوں کی طرف جن پہ اللہ کا ایمان ہے ان کی طرف لوٹنے کے لیے یہ کتاب آج بھی زندہ ہے قائم ہے اللہ تجھے اس سے ملاقات کا موقع دے دے خرید اور پڑ اکولکو لہذا و آخر دعوانہ سلام جاہم ہے جاہم ہے جاہم ہے غلطی لگ جانا بڑی بات نہیں ہے کسی بھی بندے کو لگ جاتی ہے وہ میت میں ہو ریاضی میں ہو حساب و کتاب میں ہو وہ رستے کے اختیار اور سفر میں ہو تو اگر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سو فی صد حق پہ ہیں اور نظر سانی کرنا مناسب نہیں سمجھتے لکھنے والا رائٹر لکھتا ہے اور کہتا ہے کوئی غلطی نہیں ہے لیکن جب پروف ریڈنگ کے لیے دی جاتی ہے تو بے شمار چیزیں نکلتی ہیں اپنی زندگی کو اپنے عقیدے کو کتاب اللہ کے حوالے کیجئے صرف چنی چنائی آیات لے کر کے اور چند خطابات سن کے آپ اللہ اس کے رسول اس کے پیغمبر کے دوست احباب اصحاب یار احل بیت تو ان کے بارے میں منفی پر آپ کو گھنڈا شروع کر دیں تو کیسی زندگی ہے میں تو اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ منفی نہیں سننا چاہتا تو پھر ان ہشتیوں کے بارے میں ان اولیاء کے بارے میں اسفیاء و عطقیاء کے بارے میں اور ان شہداء کے بارے میں ان ستیکین کے بارے میں تو یہ اچھا نہیں ہے آپ نظر سانی کیجئے اگر کچھ ایسا ہو گیا ہے تو صبح کا بھولا شام کو گھر آجائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہیں رجوع کرنا یہ مومن کی شان ہوتی ہے حق کو اپنانا یہ زندگی کی آن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب کرے آج مولانا یوسف پسروری حافظ اللہ تعالی جماعت کے ایک نام ور مبلغ اور دائی ان کی اہلیہ رات ہارٹ اٹیک سے اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے درجات کو بلند کرے یقینا گھریلو تعلقات ہیں تو اہلیہ بتا رہی تھی کہ ان کا انداز اور رویہ انتہائی مشفقانہ بچیوں کا ادارہ نگرانی اور اسی طرح دیگر اداروں کا اور معاملات اور جب کوئی خطیب بڑے کلے عام گھر رہا ہو دعوت کے میدان میں تو پیچھے بہت بڑی قربانیوں میں سے ایک قربانی اہلیہ کی بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے بشری لنگزشوں کو میرا رب معاف کرے آج پانچ بجے جنازہ ہے لاہور بیت المعمور میں تو جو اب آپ پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچیں گے انشاءاللہ ملک بھر سے اور جو نہیں وہ دعا کریں گے ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کی مغفرتیں فرما ہمارے بہت ہی فیصل آباد کے ایک عظیم ترین شخص جن کو میں اپنی زندگی میں ملا اور جب بھی ملا رب یاد آیا رب کے ولی یاد آئے جن کا لقب ہی اللہ والے تھا زین موبیل والے ان کے والے زد محترم وہ دو تین دن پہلے اللہ کو پیارے ہوئے اسی طرح پہلے مولانا اکبر جویز صاحب کاری عبدالحفیظ صاحب دل زخمی ہے اور ہر دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ہمارے بہت ہی قریبی دوست حنیف صاحب ان کی اہلیہ اسی طرح ہماری اسی مسجد کے نمازی اللہ اکبر پچھلے دنوں میں جب ان کی وفات ہوئی اور جنازے پہ تو یقین نہیں آرہا تھا کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے یقین نہیں آتا ہے تو اللہ تعالی سب کے اوپر اپنی رحمت فرمائے اور کرم کرے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں میری ماں جی سمیت اللہ تعالی فوت شدگان پہ اپنا کرم فرما رحمت کر اور ان کی اولادوں کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا دے یہ ایک چٹ ہے کہ بیٹی اسپتال میں داخل ہے تو سلامتی والی اور صحت والی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ کے ساتھ واپس لوٹائے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے اللہ میرے وطن کے اوپر یہ دن پہار کے دن اللہ اجڑنے کے بعد قربانیوں کے بعد ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے کلمے کے لئے اللہ ہمارا دین بھی سلامت رہے ہماری یہ زمین بھی سلامت رہے اور دینی دونوں سرحدوں کے محافظوں کو سلامت رکھ سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیر و قواتو